بہت بہت دنیوت ادکش مہدے آپ نے مجھے اس جمہو کشمیر سے ریلیٹڈ دو بھیل پہ جو بولنے کا موقع دیا میں پورے جمہو کشمیر واسیوں اور سادھی سادھ پورے دیش واسیوں کے اور سے مانے نیا پردان منطری لڈاگوی دیش میں ہی آتا ہے دادا جی شاید آپ کو نہیں پتا ہے مانے پردان منطری جی کو آبر ویک کرنا چاہوں گا جمہو کشمیر ریزرویشن ایمینمنٹ بیل اور جمہو این کشمیر ریو ایمینمنٹ بیل جس دونوں کے مدیم سے اس کو سنشودن کر کے جمہو کشمیر میں اسٹی کمیونٹی ہو اسٹی کمیونٹی ہو ویمن ہو یا کشمیری مائگرین کشمیری پنڈیت وستافید پریوار سوشلی اور ایجوکیشنلی جو بیگوارڈ سے ان سب کو ایمپاور کرنے کا جو بیل یہاں پہ لائیا ہے میں اس بیل کا سواگت کرتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں اس بیل سے پہلے جب جمہو کشمیر میں ویدان سبا کا جب الیکشن ہوتا تھا اس میں ٹوٹل ایٹی سیون ایم ایل ایس جو چنے جاتے تھے اور اس کے علاوہ چوبیس سیٹ جو ہے پیو کے جو کی بھارت کا ابن حصہ تھا ہے اور رہے گا ان کے لئے جو ریزاف رکھتے تھے درباکے کے بعد یہ تھا چوبیس سیٹ ریزاف کے نام سے کھالی رکھتے تھے لیکن اپنے اس دیش کے اندر جو لوگ ونچت تھے جو لوگ ڈیبرائپ تھے انہوں نے یہ مانگ کیا اور وہ میرے لداغ میں بھی ایسے شطر ہے جو نائنٹین سیونٹی ون کے یوت کے بعد آزادی ہو کے بھارت کے ساتھ پھر سے جوڑے ایسے تورتوک تیاکشی تھانگ گریری چلونکھا جیسے گاؤں مجھے خود یاد ہے کہ ہم بار بار مانگتے تھے کہ جو وہاں سے اس طرف آئے ایسے گاؤں ایسے وستافت لوگ ایسے ہمارے کشمیر کے اندر جمہو کے اندر لڈاق کے اندر جو لوگ رہتے ہیں جو لوگ ونچت ہیں ان ریزاف سیٹ سے ایک دو سیٹ ان کے لئے نکلا جائے لیکن کوئی سننے کے لئے تیار نہیں تھا سب کو اپنا اپنا کرسی مل چکے تھے آج پہلی بار مانینہ پردان منتری جی ایک بار پھر سے یہ گارنٹی دے رہا ہے کہ جتنے بھی ہمارے دیش کے جو سٹیزن جو گریب ہے ونچت ہے جن کا آواز جنہوں نے نہیں سنا وہ پردان منتری جو سن کے اس کو جو سیٹ ریزاف کر رہا ہے اور جو ایس سی کے لئے پہلے چھ سیٹ ریزاف تھا اس کو بڑھا کے ساتھ کر رہا ہے اور ایس ٹی کے لئے پہلے شنے بلکل ہی ریزاف ہی نہیں تھا ایمیلے سیٹ حالانکہ جمہ کشمیر میں بہت اچھے سنکے میں ایس ٹی کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں ان کے حق ان کے حق ان کے ریزافیشن جن لوگوں نے شاسند چلایا انہوں نے نہیں دیا آج پردان منتری جی اس بیل کے مدیم سے ایس ٹی کمیونٹی کے لئے نائن ایمیلے سیٹ جو ہے ریزاف کر رہا ہے میں اس چیز کو آبار ویک کرتا ہوں پورے دیش کے ایس ٹی کمیونٹی کے اور سے کیونکہ میں بھی ایس ٹی سے آتا ہوں اور پورے ایس ٹی والوں کے اور سے پردان منتری جی کو آبار ویک کرتا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ کشمیری مائگرینٹ اور وستافت لوگوں کے لئے جو دو سیٹ ریزاف کر رہا ہے اور اس میں بھی گھور کرنے والے بات یہ ہے پردان منتری جی کسی بھی پوائنٹ کو باہر نہ چھوڑے اس بات کا سنشجت کرتے ہوئے اس میں بھی ویمن کا ریزافیشن گارنٹی دے رہا ہے میں اس چیز کو آبار ویک کرتا ہوں ویسے دیش کے جتنے بھی ہمارے ناری شکتی ہے پردان منتری جی کے اور آبار ویک ہمیشہ کرتے رہیں گے اسی نائے سنست باون میں ویمن ریزافیشن بیل پارت کر کے پورے دیش میں ایک ویمن سشکتی کرنے کا جو کام کیا اسی کے ساتھ آج لگے ہاتھوں جمہ کشمیر کے ویدان سبا میں بھی جو کشمیری مائگرینٹ اور ویستاپید لوگوں میں ویمن ریزافیشن کو بھی انشور کر رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جس ریزافیشن کے جو بیل کو امنٹ کر کے اس میں جتنے بھی چاہے وہ سرکاری نوگری میں ہو یا پروفیشنل ایڈوکیشنل انسٹیٹویشن میں ہو ہمارے بچوں کو ریزافیشن دے کے پردان منتری جی جو ہے ایک بار فیلڈ سے جمہ کشمیر کے یو آ پیڈی کو ایمپاور کرنے کا جو کام اس بیل کے مدیم سے کر رہے ہیں میں ابھی سن رہا تھا اس بیل کے چرچہ پہ بہت لوگوں نے یہ پوچھا کہ وہاں پہ الیکشن کیوں نہیں ہو رہا ہے اور شاید اسیمبلی الیکشن کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ بلکل ہی وہاں الیکشن ہی نہیں ہوا میں بتانا چاہتا ہوں مجھے اپنے پارٹی نے جن سمپرک ابیان کے مت جو چلانے کیلئے مجھے ساؤت کشمیر کا جو زیمہ اوری دیا ساؤت کشمیر کے جو چار ڈسٹرک میں جانے کا مجھے موقع ملا اور وہاں ساؤت کشمیر یعنی کی سب سے جو ملٹن افیکٹیٹ ایریس منے جاتے ہیں وہاں جانے کے بعد وہاں مجھے دو تین رات رگنے کا بھی سماع ملا اور وہاں اپنے پارٹی کے کاریا کرتاؤں کے علاوہ وہاں کے دکنداروں سے ڈسٹرک لیبل کے جو ایمپلائیس ہے وہاں کے الگ الگ جو سٹیک ہولڈر سے ملنے کا جو مجھے موقع ملا میں نے وہاں لوگوں کو پوچھا کہ تین سو ستر ختم ہونے کے بعد دوہزر انیس کے پانچ چھے اوگس کے جو ڈسیجن کے بعد یہاں جمہو کشمیر کے اور خاص کر کشمیر کے جو ساؤت کشمیر کے ایریا میں کیا چنجیس آیا لوگ کیا محسوس کر رہا ہے اور میں نے یہ بھی پوچھا کہ یہاں پہ اسیمبلی الیکشن جلدی ہونا چاہیے یا ڈیر سے ہونا چاہیے وہاں کے لوگوں نے بولا کہ الیکشن کے ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے کیونکہ عام نگری کے جو دکان چلاتے ہیں جو ٹیکسی چلے جو ریڈی چلاتے ہیں جو نگری کرتے ہیں جو عام لوگ چاہتے ہیں ابھی کے شہصن جو ہے لوگوں کو جتنے بھی جو سرکاری سکیمز ہو جو ڈیلیوری سسٹم ہو جو ٹانسپرینسی ہو جو کرپشن ختم کرنے کا کام کیا ہے وہ پانچ چھے آگست کے بعد موڈی جی نے جمہ کشمیر میں سب سے بے مثال کا کام کیا ہے اس لیے وہاں کے عام نگری بتا رہا ہے کہ ان کو اسیمبلی کے الیکشن کے کوئی جلدی نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں جن لوگوں کو ابھی کرسی نہیں ملائے وہ تھوڑا چلائیں گے لیکن کرسی ملنے کے بعد کیا کریں گے ہم بھی تو جمہ کشمیر کے رہنے والے تھے ہم نے بھی جمہ کشمیر کے سرکار کو جیلا وہاں چاہے ڈریسٹک کارڈر کا جو ایمپلائیمنٹ لینا ہو یا کسی ملازم کا ٹانسفر کرنا ہو یا کسی کو آواز یوزنہ میں گھر دلانا ہو میں بتا سکتا ہوں اس حدن میں کرپشن کے علاوہ کوئی کام ہوتا ہی نہیں تھا سیکٹرٹ میں جمہ کشمیر کے کسی منتری جی سے ملنے کے لیے اپوائنمنٹ کے لیے بھی ہمیں کرپشن دینا پڑتا تھا یہ دور تھا جمہ کشمیر کے حکومت میں لیکن آج پردان منتری موڈی جی نے تین سو ستر درہ ہٹ رہنے کے بعد وہاں جمہ کشمیر میں جو میکنیزم چاہے وہ انویسٹمنٹ کے بعد یہاں پہ ہوا ایمپلائیمنٹ کا ہوا پیس منٹن کرنے کا ہو سیکریٹی کے درشتی سے ہو ٹوریزم کے درشتی سے ہو ہر سیکٹر میں جو ہے ایک بے مثال کا کام پردان منتری جی نے کیا یہ کیول میں نہیں بول رہا ہوں ساؤت کشمیر کے رینے والے جو ہے ہمیں چلا چلا کے بتاتے ہیں میں اس بات کے احران ہوں جب ساؤت کشمیر گیا جانے سے پہلے پہلے ایک دھر ہوتا تھا کہ کشمیر جانے سے پہلے اور خاص کر ساؤت کشمیر جیسی علاقے جانے سے پہلے پتہ نہیں من میں کیا ایک وہم سا چھا جاتے ہیں کہ زندہ لوٹے کی نہیں لوٹے لیکن اس دن میں نے وہاں دیکھا آج یہ بیان وہاں کے ساؤت کشمیر والے بھی سن رہے ہوں گے اور وہ لوٹ بھی اس بات کا انڈورس کریں گے پہلے جس جگہ پہ گولہ بارود بندوق کے جو شوٹنگ چلتے تھے آج وہاں پہ مووی فلم شوٹنگ چل رہا ہے پہلے جو وہاں مہینہ مینہ سال سال کرفیو چلتے تھے دفعہ ایک سو چورتالیس لگا کے بند رکھتے تھے آج وہی دکندر بول رہا ہے کہ پیچھلے ایک ڈیٹھ سال سے ان کے دکان ایک دن ایک رات بھی بند کرنا نہیں پڑے جو ہے وہاں کی دکانیں کھل لے رہتے ہیں جو سکول ایڈوکیشنل انسٹیٹویشن پروفیشنل کالجز مہینہ مینہ بند رہتے تھے آج وہاں کے سٹوڈنز بتا رہے ہیں کہ وہاں کے سکول ایک دن بھی ڈیشٹرپ نہیں ہوتا ہے اور کشمیر کے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو تعلیم حاصل کرتے ہیں کوئی تعلیم سے مغروم نہیں رکھتے ہیں اس کا شہر یا پردان منتری موڈی جی کو جاتا ہے جمہ کشمیر ٹورزم کی علاوہ سیفرون کے نام سے جانے جاتے ہیں ایپل کیلئے جانے جاتے ہیں آج وہی سیفرون کے جو کھیتی کرتے ہیں وہی ایپل کے جو کھیتی کرتے ہیں آج پورے ایکسپورڈ ایمپورٹ سے لے کے اچھے روزگار وہاں کے لوگ کما رہے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں الیکشن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن الیکشن یہاں ہمارے جمہ کشمیر کے جو پور وہ مکہ منتری فاروق صاحب بیٹے ہیں بڑے آدار کے ساتھ ریسپیکٹ کے ساتھ سمان کے ساتھ میں جاننا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے زندگی میں کتنے الیکشن آپ نے دیکھے اور کوئی ایسا الیکشن آپ بتائیے صدن میں جو کی بینا بندگ کے کوئی الیکشن ہو جنا فائرنگ کی ہو جنا دفعہ بینا دفعہ ایک سو چورتلس کے کہیں پہ کوئی الیکشن ہوا ہے کیا میں بتانا چاہتا ہوں جمہو کشمیر میں الیکشن سے زیادہ پیس لوگوں کے سیکورٹی کے ضرورہ تھے جان ہے تو جہان ہے پردان منطری موڈی جی نے کہا تھا جان ہے تو جہان ہے آج ہم سیکورٹی کو تقش میں لگا کے اٹھ دا کوسٹ آف نیشنل سیکورٹی اٹھ دا کوسٹ آف پیپل سیکورٹی لوگوں کے جان کو بازی لگا کے ہم چناف نہیں کر سکتے یہ میں اپنا اپنین بتا رہا ہوں اور ایسا بھی نہیں کیا کوئی الیکشن نہیں ہوا دفعہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد پنچید الیکشن ہوا بی ڈی سی کا الیکشن ہوا ڈی ڈی سی کا الیکشن ہوا اور گراز ڈوڈ ڈیموکریسی اور گراز ڈوڈ جو انسٹیٹویشن کھڑا کرنے کا کام پردان منطری موڈی جی نے کیا یہاں ڈسکشن میں چرچے میں آئے کہ تین سو ستر ہٹانے کے بعد ہم نے کیا حاصل کیا شاید بہت کم لوگوں کو یہ جان کر ہی ہوں گی کہ ہم نے کیا کیا حاصل کیا میں بتانا چاہتا ہوں جمہ کشمیر میں انویسمنٹ دو آزر انیس بیس تک ٹو ہنڈیٹ نائنٹی سیون کرو روپیز کے جو انویسمنٹ آیا تھا آج کے ڈیٹ میں دو ہزار ایک سو تیرہ پن کرو کا انویسمنٹ جو ہے جمہ کشمیر میں ابھی تک آیا ہے پردان منطری گرم سڑک یوچنہ کے مدیم سے دو آزر انیس تک ایک ہزار ایک سو پچھاتر کلومیٹر تک جو ہے اس کو بڑھ کے آٹھ ہزار چھے سٹھ کلومیٹر کا جو روڈ پورے جمہ کشمیر میں کمپلیٹ پردان منطری موڈی جی نے کیا پہلے جمہ کشمیر کے جو آپ نے آپ نے چھوٹے موٹے سکیم سے ہاؤس ہولٹ ٹیپ وارٹر کنیکشن کے وال پانچ لاک پچھاتر ہاؤس ہولٹ کو ہی دے پایا یعنی کی پورے جمہ کشمیر کے اکتیس پرتیشت لوگوں تک ہی سیمت تھا آج اس کو بڑھا کے بطر پرتیشت یعنی کی تیرہ پوائنٹ فائی فور لیک ہاؤس ہولڈ کو جو ہے وہاں پہ ٹیپ وارٹر کا کنیکشن دیا جل جیون میشن دو آزر انیس سے پہلے جل جیون میشن کا جو کام ہوا وہ انگنوڑی ہوسپیٹل سکول گورمنٹ انسٹیٹویشن پبلک انسٹیٹویشن کے لیے کیول بیس پرسن ہی اچیو کر پائے تین سو ستر درہ ہٹنے کے بات ایسے درہ تال پہ کام چلا آج پورے جمہ کشمیر میں جل جیون میشن جو ہے انگنوڑی ہوسپیٹل ایسے پبلک گورمنٹ انسٹیٹویشن کا جو ہینڈ پرسنٹ کوریج ہے گورمنٹ ڈگری کالج تین سو ستر ہٹانے سے پہلے نائنٹی فور ہی تھا آج جمہ کشمیر میں وان ہینڈڈ فورٹی سیون گورمنٹ کالجز جو ہے وہاں پہ فنکشنل ہے انجنیئرنگ کالجز کے اول دو ہی تھا جمہ کشمیر میں آج چار انجنیئرنگ کالجز وہاں پہ جو ہے بن رہا ہے اور اس میں سے تین فنکشنل ہے آئی آئی ٹی آئی ایم ایمز جمہ ایمز سری نگر پہلے تھا ہی نہیں آج اتحاس میں پہلی بار پردان منطری موڈی جی نے جمہ کشمیر کو یہ سارے اُبھار دیا سمارٹ سیٹی میشن 2019 سے پہلے جمہ کشمیر میں کیول 47 تھا آج 173 سمارٹ سیٹی میشن جمہ میں اور سری نگر میں جو ہے بن رہا ہے پردان منطری آواز یوشنا گرامین کیونکہ گریب کے سرکار ہمیشہ کہتے ہیں پردان منطری جیو گریب کا چنتہ کرتے ہیں گریب کلیان یوشنا چلاتے ہیں گریب کو سر سے آگے رکھتے ہیں انتیم پنگتی میں جو ویکتی کھڑا ہے اس کو سب سے پہلے سرکاری بینیفیٹ پہنچاتے ہیں پردان منطری آواز یوشنا جو گریب میں 2019 تک جو ہے 20216 گھر کمپلیٹ ہوئے تھے آج 2022 میں 128135 لوگوں کو آواز یوشنا کے تحت گریب میں گھر مل چکے ہیں یہ سارے پردان منطری موڈی جی کو آج دنیویت دے رہا ہے پردان منطری آواز یوشنا اربن میں 2019 تک چار ہزار چوبیس کیول مت رہا تھا آج سترہ ہزار اٹھون جو ہے آواز یوشنا گرامین میں لوگوں کو گھر مل چکے ہیں اور ان گھاروں میں جو لوگ رہنے لگے ہیں اوڈی ایف پہلے جمہو کشمیر میں کیول پچاس ساتھ پرتیشہ تھی آج ہنڈیٹ پرسن جو ہے اوڈی ایف جمہو کشمیر میں ایچیفٹ ہوا ہے ای باسیس کا کنسے پی نہیں تھا میں تو آباروک کرنا چاہوں گا لڈاک کے پرتی پردان منتری جی یہاں پہ بولتے سمایہ کرون نیوٹرل لڈاک کا جو ویجن پردان منتری جی دیا اسی ویجن کے تحت جمہو کشمیر میں ای باسیس پہلے ہوتے ہی نہیں تھے آج جمہو کشمیر میں ون ہنڈیٹ فیفٹی ای باسیس جیس میں سے سیونٹی فائف جمہو میں جیس میں سے سیونٹی فائف کشمیر میں جو ہے سیٹیز میں یہ ای باسیس کا سیوائیں جو ہے لوگوں کو پردان کیے جا رہے ہیں اسی طرح نیشنل ای گورننس کا کنسیپٹ جو ہے جمہو کشمیر میں ای گورننس کا کنسیپٹ تھا ہی نہیں آج درہ تین سو ستر ہٹانے کے بعد جمہو کشمیر میں ای گورننس جتنے بھی ہمارے یونین ٹیریٹوری سے سب سے پہلے نمبر پہ فرس رینکنگ ای گورننس جمہو کشمیر میں ستاپید پردان منطری مودی جی نے کیا ہے اسی طرح ای اوفیس ای پی آر ایس ای پی ایم ای ای ایچ ار ایم انت اسی طرح جیکے سپیرو جیکے پی سسٹم بیم یہ سارے جمہو کشمیر میں لاغو ہی نہیں ہوتے تھے جس کے قارن سے سرکار ہر سکیم میں گھوٹالہ ہی گھوٹالہ ہوتے تھے کمیشن ہوتے تھے آج جمہو کشمیر میں یہ سارا لاغو کر کے جمہو کشمیر کے ایڈمنیسٹریٹیو سسٹم اندر سے مضبوط کیا ہے اندر سے کلین کیا ہے اور اندر سے ٹرانسپرینٹ کیا ہے آن لائن سیوائیں جمہو کشمیر میں کیول ساہٹ مطرہ تھا جمہو درہ تین سو ستر ہٹانے سے پہلے آج جمہو کشمیر میں آن لائن سیوائیں ایک ہزار ایک سو دو سکیمز پہ جو ہے لاغو ہے پہلے دربار موو ہوتے تھے ہمارے سمر کے پٹل کشمیر ونٹر کے پٹل جمہو جس دربار موو میں بہت کچھ اور موو ہوتے تھے ہمارے فائلیں گم ہو جاتے تھے بہت سارے کرپشن ہوتے تھے گورنمنٹ کے سرکار کے ٹیجری پہ ایک بھرڈن ہوتا تھا اور لوگ جو ہے ترستے تھے اس سرکار جو دربار موو کے کاران سے امپلوئیز بھی ترستے تھے آج درہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد جمہو میں اور کشمیر میں دونوں جگہ یہ دربار موو ختم کر کے دونوں جگہ سیکٹرٹ ہمارا چل رہا ہے جمہو کشمیر میں اور وہ بھی ای آفیس کے مدیم سے چل رہا ہے ہنڈیٹ پرسن ای آفیس فنکشنل جمہو کشمیر میں بنایا تو پردان منتری مووڈی جی نے بنیا ہے جی اے ٹیک کا اگر میں بات کروں جیوگرافیکل انڈیکیشن کا پورے جمہو کشمیر لداخ تینوں شتر کو ملا کے کیول ایک ہی چیز کو ہمیں 2019 سے پہلے جی اے ٹیک مل چکے تھے کیول سیفرون کا اس کے علاوہ کسی بھی پروڈکٹ جی اے ٹیک نہیں ہوا تھا آج جمہو کشمیر میں ایسے بہت سارے پروڈکٹ کو جی اے ٹیک دے چکے ہیں میں دنیوات دینا چاہتا ہوں موڈی سرکار کو لداخ میں بھی پہلے جی اے ٹیک کا نام ہم سنتے تھے دیکھنے کو نہیں ملتے تھے آج لداخ کے اپریکوٹ کو لداخ کے پشمینا کو لداخ کے ووٹ کروین کو لداخ کے سی بگ تھون جو نیٹریشہ سے ویٹامین سی ریچ نے سے ان سارے چیزوں کو جی اے ٹیک جو ہے درہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد موڈی سرکار نے ہمیں دیا ہے ون ڈیسٹک ون پروڈکٹ کا کنسپ ہوتا ہی نہیں تھا پہلے آج موڈی جی نے جمہو کشمیر لداخ سمیت جتنے بھی ڈیسٹک ہے ہر ڈیسٹک میں ایک ایک پروڈکٹ جو ہے ون ڈیسٹک ون پروڈکٹ کے نام سے اس کو پرچالت کیا اس کو پرموٹ کرنے کا کام پردان منطری موڈی جی نے کیا آپ کے زمین آپ کے نگرانی سرکار کا پہلے سکیم ہی نہیں تھا آج آپ کے زمین آپ کی نگرانی کے مدیم سے لوگوں کو بھومی کا جو ہے اپنا اپنا لینڈ کا حق ان کو دینے کا کام موڈی جی نے کیا ہمارے سرکاری چاہے سرکاری زمین ہو چاہے عوام کا زمین ہو لینڈ ریکوڈ کا پتہ ہی ٹھیک سے نہیں ہوتے تھے خاص کر ہم لداغ والوں پہ زبردستی اردو چلا کے جو لوگ اردو پڑھ بھی نہیں سکتے نہیں جانتے ہیں پتہ نہیں اس کے زمین کو کیا لکھ دیتے تھے آج دیجیٹائزیشن آف لینڈ ریکوڈ کر کے سب کو اپنا لینڈ ریکوڈ آن لائن ایویلیول کر کے آج لوگ جانتے ہیں کہ میرے پاس کتنا زمین ہے نہیں ہے ہاگ ملکیت ہے نہیں ہے نو توڑ ہے اگری کلچر ہے کیا ہے اتنے سارے ٹرانسپرینسی کا کام پردان منطری موڈی جی نے درہ طال پہ اتارنے کا کام کیا ہے یہاں یو آؤں کے کام یو آؤں کے بات کیے گئے میں بتانا چاہتا ہوں پہلے ہمارے جمہ کشمیر کے یو پاٹیسپیشن ان سپورٹ کیول دو لاکھ ہی ہوتا تھا دو آزر انیس تک آج دو آزر انیس کے بعد تین سو ستر درہ ہٹنے کے بعد سہاڈ لاکھ جو ہے یو ہمارے جمہ کشمیر سے سپورٹ میں پاٹیسپیشن کیا جا رہا ہے یو کے پہل سے جمہ کشمیر میں چار ہزار نو سو اٹھانے میں یوت کلب بنا کے یوت کو ہر ایک دوسرے کے ہاتھ جوڑ کے آگے بڑھانے کا کام موڈی سرکار کر رہا ہے اسی طرح ہیلتھ کے اگر میں بات کروں یونیورسل ہیلتھ انشورنس پہلے نہیں تھا آج پردان منتری موڈی جی نے جس طرح پورے دیش میں آیوشمن بھارت کے مدیم سے گورڈن کارٹ کا لگو کیا پانچ پانچ لاکھ ہر گریب کے جیب میں انشورنس رکھنے کا کام کیا میں آبر وک کرنا چاہتا ہوں جمہ کشمیر اور لداغ والوں کے اور سے ہمارے جمہ کشمیر اور لداغ میں ہنڈیٹ پرسن یونیورسل کوریج کر دیا ہر کسی کے جیب میں پانچ پانچ لاکھ کا انشورنس دیا گیا تاکہ کسی گریب مجدور کو علاج کرنے کے پیسہ نہ ہونے کے قارن سے اس وقتی کا جان گوانا نہ پڑے اس چنتہ پردان منتری موڈی جی نے کیا بن چکے ہیں ابھی جمہ کشمیر میں یہ سارا آپ ریشنل ہے میں دعابر ویق کرنا چاہتا ہوں لداغ کیلئے الگ سے میڈیکل کالیج سنکشن دے کے ہمارا کنسٹرکشن کا کام شروع بھی ہو چکے ہیں میں اس بات کی آبر ویق کرتا ہوں میڈیکل سیٹ کے کیونکی سیٹ جمہ کشمیر کے یو آؤں کو آٹ سو جو ہے اس پہ پلس کر کے آج 1300 سیٹ ریزرویشن جمہ کشمیر کی یو آؤں کو مل رہا ہے پوس گریجویشن کا سیٹ پہلے تین سو 367 ہی ہوتا تھا آج 664 پوس گریجویشن میڈیکل سیٹ جو جمہ کشمیر کے لئے کیا گیا میں اس بات کے لئے پردان منتری جی کو پرشنس کرنا چاہتا ہوں اسی طرح نارسین کا ہے بہت سارے لیسٹ لمبا ہو رہا ہے میں شورٹ کر پتا پڑ رہا آبار ویق کرنا چاہتا ہوں پہلے ہیلتھ این ویلنیس سینٹر کے نام سے کشمیر کے آلغ گاؤں میں کھول چکے ہیں ڈائل ون زیرو ٹو ڈائل ون زیرو ایٹ انٹیگریٹیٹ ایمبولینس سرویس پہلے کنسے بھی نہیں تھا جمہ کشمیر میں آج جمہ کشمیر میں ڈائل ون زیرو ٹو ون زیرو ایٹ کے ایمبولینس سرویس جو ہے پورا فنکشنل ہے اور میرے پاس جو ڈیٹا ایویل ہے چار سو پچیس ایمبولینس سرویس جو ہے آن روڈ آپ کو کہیں بھی فون کرے آپ کے دروازے پہ مریض کو اٹھانے کے لئے پہنچ جاتے ہیں اسی طرح پنشن کی جو گریب مزدور آوان کے لئے چاہے پنشن ہو ڈیسیبل پنشن ہو ویڈو پنشن ہو پہلے کیول چھے لاکھ تیرہ ہزار کو ہی ملتے تھے آج دس لاکھ اٹیس ہزار ایک سو چیرہ ونج یعنی ہنڈیٹ پرسن سیونٹی سیونٹی سیونٹ پرسن انکریز کر کے آج جمہ کشمیر میں جتنے ہی ہمارے ڈیسیبل ہے ویڈو ہے ہنڈیٹ پرسن پنشن کوریج موڈی جی نے کیا ہے میں ان گریبوں کے اور سے دھنیواد دینا چاہتا ہوں اسی طرح سکولرشپ کے بعد یہاں کیا جا رہا تھا کہ جمہ کشمیر میں یہ سکولرشپ بن ہوا وہ سکولرشپ ہمارے جمہ کشمیر کے بچوں کو پڑھا ہی ٹھک سے نہیں ہو رہا یہ سارا اثر جھوٹ ہے میں ڈیٹا کے مدیم سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں سکولرشپ فور اسی جو اسی سٹوڈنٹ کیلئے سکولرشپ پہلے آٹھ ہزار ٹو ہینڈیٹ فیفٹی لوگوں کو مل رہے تھے دوہزار انیس کے بعد سکسٹی تھری تھاؤزن فائی ہینڈیٹ فیفٹی سٹوڈنٹ کو شیڈل کاسٹ سٹوڈنٹ کو سکولرشپ دیا جا رہا ہے مائنورٹی اس کے لیے پہلے جب آپ کے سرکار تھے دوہزار انیس تک میں بتا رہا ہوں دوہزار انیس تک میرے پاس جو ڈیٹا ایوالی مائنورٹی سٹوڈنٹ کی لیے وان لیک فورٹی تھاؤزن وان انڈیٹ فیفٹی فور سکولرشپ ہی دیا جاتا تھا درہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد مائنورٹی سٹوڈنٹ کی لیے سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ جو سٹوڈنٹ کو دیا جا رہا ہے کوئی کمیونٹی کے سٹوڈنٹ جو سٹوڈنٹ وڈی کے رشن میں بھی گھوٹ آلہ ہوتے تھے جمہ کشمیر میں پہلے میں میں نے خود ایک ویڈیو دیکھا انگن وڈی سنٹرز میں جو بچوں کا رشان دیتا تھا ٹومیٹو اور سویابین گین کے دے رہے تھے لیکن آج انگن وڈی ویریفیکیشن کے مادیام سے 97% آدھر ویریفائیڈ ہو کے کوئی گھوٹ آلہ نہیں ہو رہا ہے کلیئر کٹ صاف صفحہ کے ساتھ کام چل رہا ہے اسی طرح بہت سارے جو جمہ درہ تین سو ستر ہٹنے سے پہلے بہت سارے بھارت کے اچھے اچھے کانون وہاں پہ لاغو ہی نہیں تھے میں اگے کر بتانا چاہتا ہوں جیوینائل جسٹیز جول انڈر جی جی ایک آج جمہ کشمیر میں لاغو ہے رولز انڈر کمیشن فور پروٹیکشن آف چائل رائٹ پہلے لاغو ہی نہیں ہوتے تھے آج یہ دو آزر بائیس سے لاغو ہو رہا ہے میں سم اب کرنے سے پہلے اور دو منٹ کنکولیزن کی لئے چاہوں گا دکش مہد رولز انڈر مینٹیننس اینڈ ویل فیر او پیرنٹس سینئر سٹیزن ایک دو آزر ساتھ لاغو ہی نہیں ہوتے تھے جمہ کشمیر میں آج دو آزر اکیس سے یہ لاغو ہے رولز انڈر رائٹ پرسن دو آزر سولہ دو آزر اکیس کے بعد اس کو لگانا شروع ہوا ہے آج بیس سنٹر ہو چکے ہیں اسی طرح پہلے بارہ تھا آج بیس ہو چکے ہیں اسی طرح بہت سرے سکیم میں لیس کو سکیپ کر رہا ہوں بہت سرے ایسے اچھے اچھے کام جمہ کشمیر میں ہوا ہے میں سارے کام کے لیے پردان منطری موڈی جی کو بہت بہت آبر ویک کرنا چاہتا ہوں آج جمہ کشمیر الگ سے درہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد ہم نے کیا اچیف کیا ہم نے اچیف کیا ڈوکٹر شما پرساد مکھر جی نے جو نارہ دیا تھا ایک دیش میں ایک ویدان ایک پردان اور ایک سمویدان یہ ہم نے اچیف کیا جمہ کشمیر کو پرمننلی دیش کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جمہ کشمیر کو دیش کا جتنے اچھے اچھے کانون نے اس کا بنیفیٹ ملنے لگا جمہ کشمیر میں جو کرپشن ہوتا تھا چاہتا ہوں جمہ کشمیر کے یوہ پہلے ان لوگوں نے جمہ کشمیر کے یوت کے ہاتھ میں پتھر دیئے تھے آج موڈی جی نے جمہ کشمیر کے یوہ کے ہاتھوں سے پتھر چھن کے کمپیوٹر بیڈ اینڈ بول سکیل انڈیا میک انڈیا بہت سارے ترقی جو جمہ کشمیر کے یوہ کو دیا پہلے بندوق سے شوٹنگ چلتے تھے آج وہاں فلم شوٹنگ ہو رہا ہے پہلے جمہ کشمیر میں لوگوں کو حق حق نہیں ملتے تھے آج موڈی جی نے جمہ کشمیر کو ایک کانفیڈنس دیا ہم جمہ کشمیر کے پہلے یوہ دیش کے کسی بھی کونے میں جائے چاہ بھنگلور میں جائے چاہ کیرال میں جائے ہم کو شک کے نظر سے دیکھ جمہ کشمیر کے آئیڈنٹی کار دے کے آج پردان منطری جی کو اس بات سے میں آبر ویک کرنا چاہتا ہوں پردان منطری جی جمہ کشمیر اور آئیے سب سے پہلا کمرہ آپ کو ملیں پہلے ہمیں اتنا پردان منطری جی نے دیش کو یہ بتا کی دیا میں آنت میں بتانا چاہتا ہوں پورے دیش والوں کو یہ سمجھ چکے ہیں پورے دنیا میں تین چیز نہیں چلتے ہیں پاکستان کے ایمان چین کے سمان اور ان لوگوں کے بیان کوئی وشواص نہیں آج دیش میں ایک چیز چلتا ہے پردان منطری موڈی جی کے گرانٹی جس گرانٹی کو لے مدی پردیش نے راجستان نے چھتی گار نے آج تین میجر سٹیٹ جمہ کشمیر کے دھرہ تین سو ستر ہٹ رانے کا وشواص کو دیکھ پردان منطری جی کو ایک بار پھر سے بڑی بہومت سے جیت دلایا اور یہ انشور کرتے ہیں کہ دو ازر چوپیس میں بھی پردان منطری موڈی جی کا ہی گرانٹی چلنا ہے اور کسی کے دوگلا پان کسی کے نو ٹنگ کی باز کسی کے کوئی ڈراما نہیں چلنا ہے ڈیش والوں نے یہ بھی دیکھا جو جھوٹ لے کے جو فریب لے کے محبت کے دھوکان کھلنے کے لئے چلا وہ دھوکان کو تالہ لگ چکا ہے میں پردان منطری جی کو عبر کرتا ہوں بہت بہت دنیو جائے ہن جائے بھارت اس بھیل کا میں سمرتھن کرتا ہوں اور سواگت کرتا ہوں